ہکومت نے نا اہلی کے انتہا کر دی گندم سستے داموں بیچ دی اور مہنگی خریدی جائے گی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تین لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی منظوری گندم اکتس ماہش تک درامت کی جا سکے گی پہلی کے پندرہ فرمی کو پاکستان پہنچے گی آٹھے کا بہران کیوں پیدا ہوا 24 نیوز نے تین بڑی وجوہات کا پتہ چلا دیا وجہ نمبر ایک سبا سال میں تحریک انصاف حکومت نے بغیر پلاننگ ساڑھے سات لاکھ ٹن گندم برامت کی وجہ نمبر دو بڑی مقدار میں گندم سمگل بھی ہوئی وجہ نمبر تین حکومتی نا اہلی کی وجہ سے پنجاب کے قداموں میں پڑی وافر گندم کو بروقت تقسیم نہیں کیا جا سکا گندم درامت کرنا تھی تو پھر برامت کیوں کی وزیر زراد سندھ اسماعیل راہو کا وفاقی حکومت سے سوال کہتے ہیں حکومت کے پاس چالیس لاکھ ٹنگ گندم موجود ہے تو درامت کرنے کا کوئی جواز نہیں وفاقی حکومت بتائے اس کا کونسا فیصلہ درست تھا اور کونسا غلط شہباز شریف نے گندم آتے کے اربو روپے کے سکینڈل کا ذمہ دار عمران خان اور کابینہ کو قرار دے دیا وہران کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکین دیرے کا مطالبہ کہتے ہیں وزیراعظم اب تک کوئی حکمت عملی پیش نہیں کر سکے نالائک حکومت سے نضا دلانی کے لیے اپوزیشن سے مشاورت کی ہدایت کر دی سراج الحقی آٹھا بہران پر شیخ رشید کے بیان پر تنقید کہتے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ نومبر دسمبر میں عوام روٹی زیادہ کھاتے ہیں کیا نومبر دسمبر پہلی بار آیا؟ پہلے تو بہران نہیں آیا بہران بھی حکومت کی نالائکی کا نتیجہ ہے مسائل حل نہ ہوئے تو عوام محلوں اور دفاتروں کا گھراؤ کریں گے سدر مملکت عارف علوی آٹھا بہران سے مکمل لا علم نکلے کراچی میں اسپطال کے دورے کے دوران صحافی نے آٹھا مہنگا ہونی اور عدم دستیابی پر سوال کیا عارف علوی بولے انہیں اس بارے کوئی علم ہی نہیں گورنر پنجاب نے آٹھا اور چینی بہران میں حکومت کے غلطیوں کا اعتراف کر لیا خیبر پختونخواہ کے نانبائیوں کے ہرتال روٹی اور نان نہ ملنے پر عوام پریشان نانبائیوں نے ہرتال سوائی حکومت کی جانب سے روٹی کی قیمت نہ بڑھانے پر کی راول پنڈی میں بھی نانبائیوں کا احتجاج ادھر پنجاب حکومت کا خیر سگالی کے طور پر خیبر پختونخواہ کو روزانہ پانچ ہزار تن گندوں بھیجوانے کا فیصلہ سندھ حکومت آجا بہران سے نمٹنے کے لیے متحرک فلور ملز کے تعاون سے شہر میں جگہ جگہ پوائنٹس بنا دیے گئے دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو تیس روپے میں فروخت کرنے کی ہدایت آجے کا بہران تھیلہ نہ تھا کہ چینی کا بہران سر اٹھانے لگا چینی چھ روپے کلو مہنگی بی کلو قیمت چوہتر روپے سے بڑھ کر اسی روپے ہو گئی ہول سیل میں سو کلو چینی کی بوری سات ہزار چھ سر روپے کی ملنے لگی حکومت اور اوپوزیشن میں چیف الیکشن کمیشنر اور دو ارکان کے ناموں پر اتفاق چیف الیکشن کمیشنر کے لیے سکندر سلطان راجہ کے نام پر متفق بلوچستان سے ممبر الیکشن کمیشن کے لیے شاہ محمود جتوئی سندھ سے نصار دورانی کے نام پر اتفاق ہو گیا سندھ ہائی کوٹ نے آئی جے سندھ کا تبادلہ روپ دیا سبائی کابینہ کے فیصلے کے خلاف حکمیں امتنا جاری عدالت نے وفاق اور سبائی حکومت کو نوٹس چاری کر دیئے وفاق نے بھی دیکھو اور انتظار کرو کی پولیسی اپنا لی وزیر تلاس سندھ سعید غنی کہتے ہیں کوئی ڈیڈ لاک نہیں معاملہ دو تین روز میں حل ہو جائے گا وفاقی حکومت کا گیس کے قیمتوں میں فوری اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ وزیراعظم نے ہدایات جاری کر دی انڈان فان کا کہنا ہے کہ پہلے آٹے اور چینی کے بہران سے نمٹے گیس کے قیمتوں کا فیصلہ بات میں ہوگا اوبر اور کریم بھی مہنگی ہو گئی محکمہ خزانہ نے آن لائن ٹیکسیو پر چار فیصد سیلز ٹیکس لگا دیا نوٹفکیشن بھی جاری پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز مندی ہنڈر انڈیکس میں چار سو بیس پوائنٹس کی کمی سرمایہ کاروں کے اکاون ارب روپے ڈوب گئے انڈیکس تین تالیس ہزار کی نفسیاتی حد سے نیچے آ گیا میاں نواز شریف کا نام اسیل سے نکالنے کے لیے درخواست پر سماغ میاں نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں کیا انہوں نے واپس آنا ہے یا وہیں بیٹ کر معاملات چلانے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا استفسار میاں نواز شریف صحت مند ہوتے ہی واپس آ جائیں گے وکیل کا جواب وزیراعظم نے نواز شریف کی زمانت کینسل کرانے کے لیے تدایات جانتے ہیں ناروال سپورٹس کامپلیکس ریفرنس میں ایسین اقبال کا مزید جسوانی ریمان دینے کی نیپ کے استدام استرد اسلامباد کی احتسام ادالت نے ایسین اقبال کو جیل بھیجوا دیا جیل میں علاج کرانے اور گھر سے کھانا منگوانے کی اجازت ہوگی سابق وزیریں داخلہ کہتے ہیں ساری زندگی چندہ جمع کرنے کے پالا معیشت کو کیا کنٹرول کرے گا اقوام متحدہ ہمارے لیڈر کو کہیں فنڈز مانگنے کی نوکری دے دے الزام تراشیوں کے ذریعے دھوکہ دے کے حکومت میں آیا ہے اور اب اس دھوکے باز نے پاکستان کو دنیا میں لنگر معیشت بنا دیا میں یو این کے سیکٹری جنرل سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک فنڈ ریزر پرائم منسٹر ہے اس کو عالمی دنیا کے اندر جو آفات کا کوئی فنڈ ہے اس کا اپنا سفیر مقرر کر دیں ہم سے لے لیں اور اس ملک پر رحم کریں تاکہ ہم اس ملک کو چلائیں کراچی پریسکلپ کے سامنے پیرامیڈیکل سٹاف اسوسییشن کا دھدنا سندھ بھر میں ہسپتالوں کی اوپیڈیز کا بائیکارڈ مظاہرین کا صرف ایمرجنسی میں کام کرنے کا اعلان لاہور میں آوارہ کتے بے کابو ہر گھنٹے بعد دو افراد شکار کرنے لگے لاہور میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید پچانوے افراد کو کارٹ کھایا بیس روز میں کتے کے کاتے افراد کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئے انتظامیان لمبی تان کا سکر سوات اور بہرین کو ملانے والا درال خور پل ٹوٹ گیا پل ٹوٹنے سے سینکھ رو سیاہ پھنس گئے پاک پوچھ کے جوان پل کی مرمت میں مسرو شمالی علاقوں میں شدید سردی نے کڑا کے نکال دیئے اسکردو کا پارہ منفی بیس اسطور کا منفی سولہ تھا گر گیا ملک بیشتر علاقوں میں مطلع عبرالوت رہنے کی پیشکوئی جوجستان خبر پختون خواہ کشمیر اور گلگت میں بارے پہاڑوں پر برفواری کا امکان اٹیالین کوہ پیمار گلگت کے قریب حادثے کا شکار سرمای مہم جو ہی ختم کر دی سائیمن مورو پان فسلے سے کھائی میں جا کی رہے تھے ساتھی خاتون کوہ پیمار نے کئی گھنٹے کی کوشش کے بعد باہر نکالا خاتون کا ہاتھ بھی زفنی ہو گیا دونوں واپس بیس کیم پہنچ گئے اور ایمازون کے بانی جیف ویزوز سے ارب وطے افراد کی پہلی پوزیشن چھن گئی خورتائش اشیا بنانے والی فرانسی سی کمپنی LVMH کے مالک برنارڈ آلٹ دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے اساسوں کی مالیت 116.5 ارب ڈالر سے تجاوز حکومت نے نا اہلی کے انتہا کر دی گندم سستے داموں بیچ دی اور مہنگی خریدی جائے گی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تین لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی منظوری گندم 31 مارچ تک درامت کی جا سکے گی پہلی کے پندرہ فروی کو پاکستان پہنچے گی آٹھے کا بہران کیوں پیدا ہوا 24 نیوز نے تین بڑی وجوہات کا پتہ چلا لیا وجہ نمبر ایک سبا سال میں تحریک انصاف حکومت نے بغیر پلاننگ ساڑھے سات لاکھ ٹن گندم برامت کی وجہ نمبر دو بڑی مقدار میں گندم سمگل بھی ہوئی وجہ نمبر تین حکومتی نا اہلی کی وجہ سے پنجاب کے قداموں میں پڑی وافر گندم کو بروقت تقسیم نہیں کیا جا سکا گندم درامت کرنا تھی تو پھر برامت کیوں کی وزیر زراد سندھ اسماعیل راہو کا وفاقی حکومت سے سوال کہتے ہیں حکومت کے پاس چالیس لاکھ ٹنگ گندم موجود ہے تو درامت کرنے کا کوئی جواز نہیں وفاقی حکومت بتائے اس کا کونسا فیصلہ درست تھا اور کونسا غلط شہباز شریف نے گندم آتے کے اربوں روپے کے سکینڈل کا ذمہ دار عمران خان اور قابینہ کو قرار دے دیا وہران کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے رہے گا